بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچوں کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے اچھا پیپروں کے حوالے سے کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی کچھ کمنٹس کے اندر بچے کچھ کوسٹن کر بھی رہے تھے تو ابھی تک کچھ کنفیوزنز ہیں چیزوں کی جو ابھی تک چل رہی ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ کنفیوزنز دور ہو جائیں اور آپ لوگ جو ہے اپنی پوری یک سوئی کے ساتھ اپنی پیپرز کی تیاری کریں یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کے ساری کنفیوزنز یہ دور ہو سکیں بڑی امپورٹن چیزیں ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پیپر کے پیٹرن میں کوئی تبدیلی نہیں آرہی یہ آپ اپنے آپ کو کلیر کر لیں پیپر کا پیٹرن وہی ہے جو پچھلے سال اس سے پچھلے سال اس سے پچھلے سال چلتا آرہا ہے جو آپ مارڈل پیپر آپ لوگوں نے لیے ہوئے ہیں یا مارڈل پیپرز کے اندر وہ جو پیپر کا سٹائل بنا ہوا ہے وہی سارا سٹائل ہے پیپر کا اسی طرح سے ہی آنا ہے کہ جی پہلے ایم سی کیوز ہوتے ہیں پندرہ یا بیس جتنے بھی ہوتے ہیں ہر پیپر کے وہ اپنے پاس پیپر کو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا اتنے ہی ہوں گے اسی کے بعد جو ہے آپ کے وہ شارٹ قویسٹنز ہوتے ہیں شارٹ قویسٹنز جو ہیں جس طرح سے روٹین آتی ہے دو یا تین سیکشنز بنتے ہیں اس میں جی نو میں سے چھے قویسٹنز کرنے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جس طرح کے بھی ہیں تو جو سٹائل پہلے سے چلتا آرہا ہے ایم سی کیوز شارٹ قویسٹنز لانگ قویسٹنز اسی طرح سے ہی پیپر آنا ہے اور وہ جو ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے حبروں کے اندر کہ جی سیونٹی پرسنٹ ایم سی کیوز ففٹی پرسنٹ ایم سی کیوز وہ کچھ نہیں ہے وہ سندھ والے بچوں کے لیے ہے اور وہ ظاہر ہے ان بچوں کو پتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے کیونکہ سعید غنی صاحب نے وہ بتایا ہوا ہے پنجاب والوں کے لیے اس میں طرح کی کوئی چینج نہیں آرہی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پرانے سلیبس کے حساب سے ہی پڑھنا ہے نمبر دو یہ ہے کہ آپ کا جو پیپر آنا ہے وہ سمارٹ سلیبس میں سے ہی آنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی مت کریے گا کہ جی سمارٹ سلیبس چینج ہو گیا ہے یا سمارٹ سلیبس میں سے اب نہیں آنا پیپر کم ہو گیا ہے تو وہ ظاہر ہے جی سمارٹ سلیبس کو چھوڑ دیا انہوں نے ایسا نہیں ہے پیپر آپ کے سمارٹ سلیبس میں سے ہی آنا ہے اور وہ چینج نہیں ہوا جو پچھلے سال سمارٹ سلیبس آیا تھا اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے وہی چل رہا ہے جو پہلے سے اس کی میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی یا ہاتھ بک کی سمارٹ سلیبس کی بنائی ہوئی ہے تو وہ اسی طرح سے ہی ہے اسی میں سے پیپر آنا ہے اور پیپرز کی جو پیرنگ سکیم ہے پیرنگ سکیم آپ کو پتا ہے کہ جی کونسے چپٹر کے ساتھ کونسا چپٹر فکس کروایا جاتا ہے کہ جی اس چپٹر میں سے سوال آئے گا تو اس والے چپٹر میں سے بھی آئے گا تو وہ آپ کو اگین وہ بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہی ہیں پرانے والی اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے پیرنگ سکیم کا تو وہی ہے پیرنگ سکیم بھی کوئی نئی نہیں آ رہی وہی سب کچھ ہے پہلے والا ہی سٹائل ہے سارا اور آپ لوگ کی جو رول نمبر سلیپس ہیں اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ رول نمبر سلیپس کم آنی ہے تو وہ تقریباً جو ہے وہ ایک ہفتہ پہلے آتی ہیں پیپروں سے جلدی نہیں آتی تو اس پر ٹائم لگتا ہے تو یہ آپ کے سکول والے آپ لوگ کو دیں گے تو یہ تقریباً ایک ہفتہ آپ پہلے جو ہیں آپ کو مل جائیں گے ایون کہ دو تین دن پہلے بھی ملتی ہیں تو اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے مل جائیں گے آپ کو اور اگر آپ کی جو رول نمبر سلیپ ملے گی اس کے اوپر جو اصل ڈیٹ شیٹ آپ کی وہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیپر کس دن ہے کس گروپ میں آنا ہے آپ نے گروپ ون میں آنا ہے یا گروپ ٹو میں آنا ہے پہلے والے کے گروپ میں یعنی کہ صبح والے گروپ میں آپ کا پیپر ہونا ہے یا سیکنڈ والے میں ہونا ہے وہ بھی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نیکس پوائنٹ پیپر آپ کے چار ہی ہونے ہیں یہ بھی بھول جائیں گے جب سارے پیپر ہونے ہیں چار ہے مست آئیے یہ ضرور ہے وہ بعض سکول والے گلت گائیڈ کر رہے ہیں لیکن پیپر چار ہی ہونے ہیں جب وہ سب نے کہہ دیا ہے اور وہ ڈیٹ شیٹ جو آئی ہے اس کے اندر بھی چار ہی لکھے ہیں لازمی اور متعلیہ پاکستان یہ چار پیپر نہیں ہونے اس کے علاوہ جو آپ کی بکس ہیں ان سب کے پیپر ہونے ہیں فار اگزمپل سائنس والوں کا فیزکس کیمسٹری اور میت یہ تین چیزیں تو لازمی ہیں اب کئیوں نے بائیو رکھا ہوا ہے کئیوں نے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے حساب سے ہو جائے گا اسی طرح جو آرٹس والے ہیں ان کا جنرل سائنس جنرل میت یہ دونوں تو مست ہیں اس کے ساتھ تو آپ لوگوں نے کیا بکس رکھی ہوئی ہیں بعض نے پنجابی ہے ایڈوکیشن ہے جو بکس آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے پیپر ہو جائیں گے تو جو پہلے چار میں گنوا رہا ہوں ان کے پیپر نہیں ہونے انگلیش اردو اسلامیات لازمی اور متعلیہ یہ چار نہیں ہونے اور ڈیرڈ شیٹ آپ لوگ کی آگئی ہوئی ہے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی ہفتہ ایک پہلے ویڈیو بنی تھی ڈیرڈ شیٹ کی اور ابھی ریسنٹلی ایک دو دن پہلے جو ہے گجرانولا بورڈ نے راولپنڈی بورڈ نے اور بورڈز نے بھی شیئر کی ہے اور یہ ڈیرڈ شیٹ سہم ہوتی ہے کسی ایک کی ڈیرڈ شیٹ بھی پکڑ لینا تو وہ سب کے لیے ہے اگر گجرانولا بورڈ نے شیئر کی ہے تو وہ بہاولپور لاہور ملتان فیصلہ باد راولپنڈی سب کے لیے ایک جیسی ہے فیڈرل کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ یاد رکھئے گا فیڈرل کی لیدہ ہوتی ہے لیکن باقی سارے جو پنجاب کے بورڈز ہیں سب کی ایک جیسی ڈیرڈ شیٹ ہوتی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ تھا جی کچھ اہم پوائنٹس ان کو آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے اپنی کنفیشن دور کر لیں اور اپنی پڑھائی چارج رکھیں خوش رہے ہیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ